بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین کمر در اکرم کی حقیقت کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اکرب میں ہی کیوں اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے ناظرین اب کمر در اکرب کو لے کر کافی سوالات جنم لیتے ہیں علم نجوم میں چاند واحد سیارہ ہے جو سب سے زیادہ حرکت کرتا ہے چوبیس گھنٹے یہ زمین کے گرد اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اب اس سفر میں کبھی یہ برج حمل کی راہ میں آتا ہے تو کبھی برج سوال کی اور اسی طرح یہ بارہ منتقتل بروج میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور جب یہ برج اکرب میں آ جاتا ہے تو اس کو کمر در اکرب کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو کمر در اکرب میں نکاح یا سفر کرے اس کا انجام اچھا نہ ہوگا یہاں پر علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کو معلوم ہے کہ کمر برج اکرب میں حبود یافتہ ہو کر اپنی تمام تر رنگینیاں کھو دیتا ہے یہ نہائید منحوس وقت ہوتا ہے اس وقت کے کیے گئے کاموں کے نتائج بہتر نہیں ہوتے البتہ علاج مولجے کے لیے مناسب وقت ہے مزید یہ کہ اس وقت میں بری عادتوں سے نجات اور بندش وغیرہ کے عملیات کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر کوشش کریں کہ اس وقت نکاح نہ کیا جائے کیونکہ اس کے بد اثرات ساری زندگی آپ کی ازدواجی زندگی کو متاثر کرتے رہتے ہیں سال 2019 میں کمر در اکرب کا وقت اور تاریخ آپ سکرین پر ملحظہ فرمائیں اور ان آیام کو اپنی کسی ڈائری میں نوٹ فرمالیں اور بہت دھیان سے اپنی زندگی کے اہم معاملات کی منصوبہ سازی کیجئے اگر اس سب کے باوجود بھی ان تاریخوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کوئی کام کرنا لازمی ہو اس سے قبل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا کیجئے اور کسی بہتر صدقے کے بعد اپنے وہ کام انجام دیں تاکہ آپ کی دعائیں اور صدقات کے باعث اس کام کا نتیجہ آپ کے لئے فائدے کی صورت میں آئندہ زندگی میں ظاہر ہو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی